اسلام علیکم دوستو تاکہ لیپا ویلی میں ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو ٹوریزم سے فائدہ ہو موسیلی میں پرموشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا لیکن یہاں بات ہو رہی تھی کشمیر ایلو سی کی اور ہماری میز بانی فرنٹیر پاک آرمی کے جوان خود کر رہے تھے سو ایڈ فیڈ لائک اگوڈ کاؤس این ابو والڈ اپ بیوٹیفل جرنی سو شورٹ نوٹس پر میں نے تیاری پکڑی اور کشمیر کے لیے روانہ ہوا ساری رات سفر کے بعد ہم تین بندوں پر مشتمل کافلہ مری پہنچا یہاں ہم نے مال روڈ پر مشہور سائن جی کے ہوتل مختصر قیام کیا اور سری پائے کا لذیذ ناشتہ کیا گجرہ مالا سے تعلق رکھنے والے روڈ ووریر کلپ کے کل پینتیس رائیڈرز جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے اس وینچر کا حصہ تھے جنہیں ہم نے کشمی دشیاں چک پوسٹ کے مقام پر جوائن کرنا تھا لیکن ہم ان سے ایک دن آگے سفر کر رہے تھے اسلام علیکم دوستو میں اس وقت موجود ہوں کوالا بریج پہ اور دس is the day two of our tour کل رات کو چلے تھے لاہور سے گیارہ مجھے اور مری پہنچیا مری اوپر والور میں تھوڑا سا سٹیک کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم نے وہاں سے سائن جی کے جو چھوٹے پائے تھے وہ کھائے تھے تو وہاں پہ رہے کے تھوڑا سا آرام کیا اب ہم جا رہے ہیں کوہالا کی طرف تو کے پی کے سے کشمیر کو یہ بریج جدا کر دی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے باغ اس طرف جو کہ ہے 62 کلومیٹر اور مظفرہ باز یہاں سے ہے 35 اور نیلم ویلی جو ہے وہ 130 ہے چونکہ یہ دریاء جو بریج ہے اس کے نیچے جو دریاء بہہ رہا ہے یہ نیلم ویلی سے ہی ہو کے آ رہا ہے تو بیسکلی یہ دریاء نیلم ہی ہے تو لیکن اس بار جو ہمارا ٹور ہے وہ کشمیر نیلم ویلی کا نہیں ہے اس بار ہمارا ٹور جو ہے وہ کشمیر سے ہم ٹانل لیں گے ہٹیا بالا کی طرف ہٹیا بالا کے لیے دو روٹس ہیں جیسا کہ یہ میرا میپ اگر آپ کو دکھا رہا ہے میں اس وقت یہاں پہ ہوں یہ آپ جو گری لائن دیکھ رہے ہیں یہ مظفرہ باز سے اوپر سے لے کے آتی ہے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بان جاتا ہے 74 اور اگر یہ دیکھیں یہ نیچے والا جو شورٹ کٹ ہے اگر میں یہ لیتا ہوں تو یہ بان جاتا ہے 61 تو تقریبا کچھ 15 کلومیٹر کا ہمیں ایج مل رہا ہے 15 کلومیٹر جو ہے وہ ہمارے سفر میں سے نکل رہا ہے اگر ہم یہ والا شورٹ روٹ لیتے ہیں تو میں تو کنسیڈر کر رہا ہوں اس شورٹ روٹ کو کیونکہ میں مظفر آباد کی طرف نہیں جا رہا ہوں اس وقت شام کے بجرے ہیں ساتھ تقریباً اور ہمیں جو ہٹیاں بالا ہے وہ رات ہونے سے پہلے پہنچنا ہے تو ہٹیاں بالا سے آگے انشاءاللہ ہم لیپا ویلی کی جانب جائیں گے اور لیپا ویلی سے جب ہم اپنا ٹور ختم کریں گے تو واپسی پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ گنگا چھوٹی کیونکہ لیپا ویلی سے واپس آپ کو ہٹیاں بالا آنا پڑتا ہے اور ہٹیاں بالا سے آپ کو آگے کی طرف گنگا چھوٹی جانا پڑتا ہے تو ہم واپس مری کی طرف نہیں آئیں گے ہم جائیں گے سیدھا آگے گنگا چھوٹی کی طرف میرے ساتھ میرے دو دوست ہیں تو اگر وہ مجھے سن رہے ہیں کیونکہ ہم انٹرکوم پر کنیکٹڈ ہیں تو میں نے کہوں گا تھا تھوڑا سا آگے آ جائیں ان کا انٹرکشن کروا دیتا ہوں یہ ہے جی ہے اس ایوزیل اسمان خان ان کو تو آپ جانتے ہیں میرے ساتھ یہ لاہور ٹو ہنزا کے ٹور میں شامل تھے تو اور دوسرے میرے جو رائیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ میں پہلی دفعہ ٹرائے کر رہا ہوں دس ایس دا نیو رائیڈر بائی ادران ان کے ساتھ پہلی دفعہ سفر ہو رہا ہے تو کل رات گیارہ مجھے سے ہم سفر کر رہے ہیں اور بہت پلیزن سفر تھا رات کو کیونکہ جیٹی روڈ جو ہے وہ کافی خالی ہوتا ہے مطلب اس پہ اتنا رش نہیں ہوتا ہے تو آپ رات کو اچھے طریقے سے وہ جو جیٹی روڈا اس کو کور کرتے ہیں سو میں یہاں سے ڈلواؤں گا فیول کیونکہ آئی واس آٹ او فیول فیول ہے اسلام علیکم کیا لے اچھے یہ ٹینک فل کروے یہ دیکھیں آتے ہوئے میرا جو گلاس ہے یہ بھی ٹوٹ گیا یہ لگایا کہیں مجھے خیال نہیں رہا کوئی نہیں اب یہ لاہور جا کے اس کو چین کرتے ہیں جی ٹینک ہو گیا ہے فل اب انشاءاللہ پڑھتے ہیں ملکیاں بالا کی طرف لیپا ویلی ازاد کشمیر جانے کے لیے عام طور پر دو روٹس کا استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک جیٹی روڈ رواد سے کچھ دس کلومیٹر آگے کہوٹا اور دریائے جیلہم سے راولا کوٹ اور باغ کے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ ہٹیاں بالا پہنچیں گے رواد سے ہٹیاں بالا کا ڈسٹنس ایک سو چو ہتر کلومیٹر کا ہے اور دوسرا راستہ اسلام آباد سے مری بھوربن اور کوہالہ سے ہوتے ہوئے آپ کو ازاد کشمیر کے کیپٹل مزفرہ بات لے جاتا ہے یہاں سے قائد آدم برید سے ٹرن لینے پر آپ گڑی دوپٹا سے ہوتے ہوئے ہٹیاں بالا پہنچتے ہیں اسلام آباد سے ہٹیاں بالا ویا مری ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر ہے اور نسبتاً راولا کوٹ سے مری کا سفر زیادہ پرکشش مناظر پیش کرتا ہے اگر مزفرہ بات کے ایک طرف نیلم ویلی ہے تو دوسری طرف لیپا اور گنگا چھوٹی اور بہت سی ایسی ویلیز جو شاید دنیا میں اور کہیں واقعہ نہیں ان وادیوں کا سفر کرتے ہوئے آپ لائن اف کنٹرول کو بہت نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں جس میں سے ایک کا سفر اس اپیسوڈ میں ہم کرتے ہوئے بلاخر رشیاں چیک پوسٹ کے مقام پر پہنچے جہاں رات آرمی بیرکس میں گزارنے کے بعد اگلی صبح ہم پاک آرمی پروٹوکول کے ساتھ لیپا ویلی کی جانب بڑھے جی میں اس وقت موجود ہوں رشیاں کشمیر یہ ہے جی چیک پوائنٹ اور ہم جا رہے ہیں اوپر اوپر ہے جی لیپا ویلی تو کل راہ سے ہم ہٹیاں بالا سے ہوتے ہوئے جہاں رشیاں پہنچے ہیں اور رشیاں ادھر آرمی کے پروٹوکول کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اوپر لیپا ویلی سبحان اللہ کیا موسم ہے اور کیا سفر ہے یہ دیکھیں چڑ جا شرزادہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں زبردست یہ دیکھیں یہ جی رشیاں کشمیر اور ہم جا رہے ہیں اوپر لیپا ویلی کی طرف خوبصورت راستے خوبصورت موسم اوپر دیکھیں کیا دبردست بادلوں کا ہاں 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 وہ کھڑے بادلوں کا جو پیچ ہے اتنا خوبصورت لگ رہا یہاں سے سبحان اللہ قابل زبردارہ موسیقی 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 ایonalika موسیقی 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 انسانو نشاط صمیز یہ نہیں ہے کہ یہ آرمی کے بلکل کنٹرول میں ہے اور یہ ٹوٹلی سیف مجھے یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایسے لوگ اور یہاں کی جو آرمی اور چیک پوسٹ اور چیک پوائنٹ جتنے بھی رنگ کروس کی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کافی فرنڈی ہیں واو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں لفظوں میں میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ایدھر بائک چلانے کا احساس کیسا ہے اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا پلیزنٹ سفر اور اسمان بھی کافی انجوائے کر رہا ہے صحیح ہے بس یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ یہ پتھر جو ہیں یہ لائن سلیڈنگ دووجہ سے نکھی آتے ہیں اور اٹس ٹوٹلی اوکے بلن انجو میں لکھتا ہے کہ پہنچ رہے ہیں سبھان اللہ حیرت بلن ان پوچھ بادلوں کے بیچ میں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب نہیں گئی ہے سبھان اللہ کیا موسم ہے یاد واہ یہ دیکھیں ایسا رہتا ہے کہ ہم پلاوڈز کے ساتھ سا چل رہے ہیں ہم کم میک میکن کرسکتا ہے ہمارے میںیک بdoor میں ολاوی برسبات اسلام علیکم جی یہاں بھی شارپ تیچھے کی طرف یہ ہے لگتا ہے ہم کلائم تو دا رہے ہیں اب ہم تیچھے کی طرف جائیں سبب مائن بلائنگ ویوز ہیں جانے اللہ سے یہاں پہ بہتر ہیں یہاں بہتر ہیں دیکھیں اندرہ کتنی گہرائی ہے اور ہم نے وہاں پہ جانا ہے یہ دیکھیں زبرناسیار واو اترنا ہی کامل جاری رکھیں لیں جی دوستو تو پروٹوکل صاحب مل گیا ہے اور سارے بائکرز بھی مل گئے ہیں تو ایک کافلے کی صورت میں ہم جا رہے ہیں ٹورڈ لیپا ویلی اور یہاں آنے کا مقصد اور آرمی کو ہمیں پروٹوکل دینے کا مقصد صرف یہاں کے جو جگہ ہے لیپا ویلی اور ازاد کشمیر میں ٹورزم کے پرموشن کے لیے ہے تو قریباً یہ 30 پلس رائیڈرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں موسیقی 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 موسیقی